یورپی پارلمنٹ کے نائب صدر سمیت پندرہ آرہ کان نے یورپی کمیشن کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خط لکھ دیا ہے خط میں کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہونے والے امتیازی سلوک اور تشدد کو رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے خط پر یورپی پارلمنٹ کے نائب صدر سمیت پندرہ آرہ کان کے دستخط ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسان حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں پانچ اگرس کو مقبوضہ سرکار نے کشمیر کے خوصوصی سٹیٹس ختم کیا اور کرفیو لگا دیا خط میں کہا گیا ہے کہ قابل افسوس بات ہے کہ بھارت جمہوری روایات کو ختم کر کے معاشرے میں ہندو قومیت کی اجارہ داری بڑھا رہا ہے بھارت کشمیر کے مسئلے کی حسیاسی حل کے بجائے عسکری طرقے کی جانب لے گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدی کے معاملے کو بات چیت سے حل کرانے کی ضرورت ہے یورپی کمیشن یورپی یونین اڈاکان کی تشویش بھارتی حکومت تک پہنچائے اس سے قابل یورپی پارلیمان کی انسانی حقوق کمیڈی کے سہبرہ ماریا ایرینہ ایم ای پی نے بھارتی وزر داخلہ امید شاہ کے نام اپنے خط میں تشویش کا اظہار کیا تھا انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ برسلز کو بھارت میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ اور قومی تحقیقاتی دارہ کی جانب سے گوتم نولکھا اور آنن تلٹومڈے کی گرفتاری پر شدید تحفظات ہیں ماریا ایرینہ نے کہا تھا کہ یہ بات خاص طور پر تشویش ناک ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن بھارت کے غریب اور پسماندہ اقلیت کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے